اسلام علیکم ویڈیو میں ہم جانیں گے اپنے دوستوں سے نادر اور سراج سے ارگنیزیشنل بیہیویر اور شوگر ڈیڈی کے بارے میں کہ وہ ان کے بارے میں کیا رہ رکھتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو تباہ نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں اسلام علیکم جی میرا نام نادر ہے اور یہاں پر آپ کو دکھاتا چلوں کہ میرا دوست ایک سراج بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے کیمرمن جو ہیں میسٹر رمضان اور ہم تین دوست ہیں ٹھیک ہے اور آج گل ہمارے چل رہے ہیں پیپر اس کی بہت زیادہ ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ سارا سمیسٹر ہم پڑھتے نہیں ہیں بالکل تو آج ہم جو ہے نا آرگنیزیشن بیہیویر ہمارے ایک سبجیکٹ ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی زی چلیں آپ کو رمضان دکھائیں گے سارا کچھ یہ ہیڈنگز وغیرہ سارا کچھ ہم نے لکھا ہو ہے اور جو سارے ہیں اس کا نام ہے سوگر ڈیڈی لڑکوں نے پیار سے رکھا ہے ویسے تو سارا زی شان ہے ان کا نام تو ہم پیار سے ان کو سوگر ڈیڈی بلاتے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی سٹوڈنٹ پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نرمی کرتے ہیں کوئی تھوڑا بہت پاپریٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کی ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں میڈز میں جو چپٹرز پڑھائے تھے وہ سارے کے سارے فائنلز میں بھی انکلیوڈ کر دیا ہیں اور چار چپٹر ہم نے فائنلز میں پڑھے ہیں آٹھ چپٹر ہم نے میڈز میں پڑھے تھے تو آج ہم کر رہے ہیں ان چیزوں سب کی تیار نے اپنی رائے دے دی آپ لوگوں کو ابھی ہم ہمارا ایک دوست ہے سیراج وہ ویسا تو ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے پتہ نہیں کس کے میسیجز آتے ہیں اتنا زیادہ کہ اتنا تو بزنس مین بھی مصروف نہیں ہوتا آپ کو سیراج بتائیں گے کہ اورگنیزیشن پیہگر کی تیاری کیسی ہے لگ تو ایسے رائے کہ ان کی تیاری ساری ہو چکی ہے اس کی سپورٹس ہے تو آپ ان چلوں کا سامنہ کرنے کا شوق نہیں دل ہی نہیں کرتا آپ کو پڑھنے کا آپ کو ایسا بتائیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شوگر ریڈی ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو اس نے ہمیں سلے بات اتنا دیا ہے کہ ہم کو شوگر ہو گیا ہے پہلی بات اس کی یہ ہے ہمیں پڑھنے کا دل نہیں کرنا پہلی بات یہ ہے اس نے بھئی میڈ کینا سارے چپٹریں کروڑ کر گئے جو کہ کمپیٹ کر کے نا تیرا چپٹر بتا ہے جن میں سے ہم کو تین چپٹر آتے ہیں نہ پڑھنے کا دل کرتا ہے ہمیں اتنا پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں بھول جاتا ہے وہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ہم پورا سمیسٹر ہو گیا ہے ایک دن بھی نہیں پڑھا ہم کہتے ہیں کہ آخری رات میں تیاری کر لیں گے اب آخری رات آ چکی ہے یہاں پر موت آ چکی ہے قریب ہم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ پڑھے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہم میں تو سپلی کے پیسے اکٹھے گا رہا ہوں سپلی کے پیسے چرنج کرنا ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ ان جو چھوٹیاں آ رہی ہیں سپلی کے پیسے آپ بھی اکٹھے گا رہے ہیں میں بھی کہیں پہ جاتا ہوں ہوتل وغیرہ سپلی کے پیسے اکٹھے گا سپلی کے پیسے یہingen States unveiled سپلی کے پیسے ہم نے نہیں پڑھا انجازہ سپلھی when a match یہ جو سارا کچھ آپ نے سار کہتے ہیں بک میں لکھا ہوئے سیم ٹو سیم ایسی کوپی لکھو آپ نے کنسپچول اگر اپنا لکھنا ہو تو میں نے نمبر نہیں دینے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سار ہمیں کنسپچول کی نمبر آگے دیں گے یا نہیں دیں گے یار وہ تو ہنڈیڈ پرسن نہیں دیں گے بکاز اب میٹ کر سلیباز آپ کے سامنے ریزلٹ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے لڑکوں کے چار نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی ہیں اب بانا کیا کریں ہمارے اپنے میں تین نمبر ہیں یار بیس میں گئے کریں آج یار سارا میں سارا بھول جاتا ہے کیونکہ رٹا سیسٹر میں سار کہتا ہے کہ کنسپچول تلکھنا نہیں ہے بہت زیادہ پریشان ہے یار اب کل انہوں نے کوئیز رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ سیشنڈ میں دوں گا اسی کوئیز کی بنیار پر ہم نے سارا سمیسٹر یہاں پر آتے 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 ہم نے کہا یار ہماری اٹینڈر شاٹ ہوگی تو سار نے سیشنل نہیں دینے اگر ہم نے پارٹی سپیٹ کلاس میں نہیں کیا تو سار نے نمبر نہیں دینے اگر ہم نے کوئیز نہیں دیا تو سار نے نمبر نہیں دینے ہم نے وہ سارا کچھ کیا اس کے باوجود سار نے کہا ہے میڈ والا اور فائنل والا کل ہم نے کوئیز رکھا ہے ایک بیس نمبر کا وہ بھی ٹوٹل بیس یہ نہیں ہے کہ کوئیز کے ہوتے ہیں نمبر ایسے عام طور پر پانچ سار نے بیس نمبر کا کوئیز رکھ دیا ہے اب ہمارا دل بالکل بھی نہیں کر رہا پڑھنے کو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے سار ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیس نمبر کا یہ ایک کوئیز رکھ دیا ہے اب بندہ آپ خود بتائیں کہ اتنا برڈن کیسے ہم اپنے اوپر لے سکتے ہیں بیس نمبر کا پورا کوئیز ہے جی دوستو آپ سب کو یہ چیز بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو اور آپ لوگ ہمیں ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں سارا کچھ جو ہوتا ہے تو اب آپ نے ہمیں ایک کام کرنا ہے آپ لوگ نے آپ نے ہمیں رائے دینی ہے جو بھی باتیں ہم نے کہی ہیں کیا سار نے یہ ہمارے ساتھ ٹھیک کیا ہے اب سراج کیا رہا ہے کہ اب دیکھو ہر کسی کے اپنی پوائنٹ آف ہیو ہوتا ہے تو آپ لوگ نے ہمیں بتانا ہے کہ سر زیشان صاحب نے جس کو ہم فنی مطلب بتا رہا ہوں شوگر ڈیڈی کرتے ہیں سارے کلاس والے ایسے ہی تو یہ مطلب کسی کو ڈی گریڈ کرنے والے پاتھ نہیں ہے ایسے ہی ایسے ہی ایسے فن تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سر زیشان صاحب ہمارے ساتھ چیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت جزا غلط کیا تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سا طریقہ بیسٹ ہے پڑھانے کا تو ابھی سراج بھائی بھی آپ کو تو رہا سا بتا رہے تھے سارا کچھ انہوں نے آپ کو ایکسپلینیشن کی ہے سارا کچھ کہ سارے کیسے ہیں اور ان کا طریقہ کیسے غلط ہے اب آپ لوگ انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا سراج بھائی نے صحیح بتایا ہے یا نہیں بتایا حافظ جیسا کہ آپ لوگ انہوں نے نادر اور سراج کی رائے سنی شوگر ڈیڈی اور آرگنیزیشنل بیہیوئر کے بارے میں تو انہوں نے آپ کو دلچسپ اچھے اچھی باتیں بھی بتائی ہوں گی اور بری باتیں بھی بتائی ہوں گی تو اب انہی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا آرگنیزیشنل بیہیوئر کے بارے میں اور شوگر ڈیڈی کے طریقہ کار کے بارے میں کیا آیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا کہ نہیں کیا اس بارے میں کمنٹ ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی رائے دیجئے گا تو جانت سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گنتی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں شکریہ